بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و ایمان میں رکھیں ایک نیا دن ایک نیا ولوگ اور ہمارے ڈیلی روٹین کے نہ ختم ہونے والے کام صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور ہمارے کام اسی طرح چلتے رہتے ہیں الحمدللہ انسان کو بیزی رہنا چاہیے بیزی رہنے سے انسان جو تر نیگٹیب جو ہوتی نہ سوچیں وہ ان اس کے ذہن میں آتی اور گھر کے کام کریں جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کرنے چاہیے اور میں تو اکثر اس طرح کرتی ہوں گھر کے کام کر کے اور جو میرا ایکسٹر ٹائم ہوتا پھر یوٹیوب کی ویڈیو اپلوڈ کرنا اسے ایڈٹ کرنا یہ سارے کام میرے چلتے رہتے ہیں اور واشنگ مشین میری گھر میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگتی ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے بچوں کے یونی فارم تو ڈیلی واش ہوتے ہیں تو پھر اس چکر میں ایک دن تو میرا مست ہوتا ہے واشنگ مشین لگانے کا اور نیکس ٹائم ہوتا ہے کپڑے آئرنگ کرنے کا اور کل میں نے واشنگ مشین لگائی تھی اور آس سارے کپڑے آئرنگ کرنے تھے تقریباً ہو چکے ہیں بس لاسٹ مومنہ کی فروگ رہ گی تھی واشنگ مشین کا صرف ایک دن کا گیپ میں دیتی ہوں اگر دو تین دن اوپر ہو جائے نا مجھے اتنی گلجن ہونے شروع ہو جاتی ہے یہ کپڑوں کا اتنا زیادہ ڈھیر ہو گیا کیسے دھولیں گے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بس ایک دن کا گیپ واش ہو جائیں اور اگلے دن سارے کپڑے پھر آئرن ہو جائیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کپڑے بھی کم ہوتے ہیں نہ برڈن بھی نہیں پڑتا یہ کس نے کھانا ہے اس کے لیے آپ کو پہلے یہ دونوں بناناس کھانے ہوں گے ٹھیک ہے اب بھی اگر 5 منٹ سے پہلے پہلے یہ دونوں بنانا آپ لوگوں نے کھا لیے تو یہ اوریو کا ساشیہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کریں 1,2,3 سٹارٹ اگر آپ لوگ کے بچے بھی بناناس فروٹ نہیں کھاتے تو آپ لوگ اس طرح ان کا کمپیٹیشن کروائیں یہ دیکھیں بنانا چیلنج ہو رہا ہے تو اس کے چکر میں یہ بناناس کھا لیں گے اور یہ خاص طور پر یہ نا بنانا سے بھاگتے ہیں تو آج میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ ان کو نا میں اس طرح یہ بنانا بھی کھلا دیتی ہوں اور ساتھ ہو جائے گا چیلنج بھی چلے کاؤنڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے 10 9 8 عبداللہ جلدی سٹارٹ 7 6 5 4 3 تیجہ پھورا فینش کرنا ہے آپ کے موک کے اندرہ بھی ہے 2 1 کتیجہ ہی ہے 1 عبداللہ ہے 2 ٹھیک ہے کلاپنگ کر لو اپنے لئے یہ لیں جی کتیجہ کھو رہی ہو عبداللہ آپ کو بھی چاہیے عبداللہ نے بھی کافی محنت کی ہے لیکن عبداللہ دکھائیں چیک کر رہے ہیں پلیٹ یہ دیکھیں زیرا عبداللہ یہ والے کام کرتے ہیں عبداللہ یہ تو آپ نے چیٹنگ کی ہے ہم یہ تو چیٹنگ ہو گئی ہے ختیجہ کی پلیٹ چیک کرتے ہیں کتیجہ نے تو سارا فینش کی ہے کتیجہ ہی ہے فاسٹ تو پلیٹ اللہ بتائیں آپ کو کیا پنشمنٹ ملنے چاہیے ہم آپ کو ایک اور بنانا کھانا پڑے گا کھاؤگے چیلنجی آج کا یہ ہمارا چیلنج ہوگا ختم اگر آپ لوگ کو اس طرح کے چیلنج اور بھی دیکھنے ہیں تو مین باکس میں ضرور بتائیے گا آج میں نے بنائی بچوں کے لئے ڈمپلنگز فرس ٹائم بنائی ہے تو ایکسپیرینس تو اچھا رہا ہے ماشاءاللہ تو نیکس ٹائم اگر بناؤں گی تو میں آپ کے ساتھ ریسپی زبور شیئر کروں گی تو کچھ میں فرائی کرنے لگی ہوں اور کچھ میں نے یہ اس کو سٹیم میں بنایا ٹھیک ہے پاہن ڈال کے نا کڑائی میں تو اس کو میں نے رکھ دیا تھا تو یہ اچھے دیکھے سے کوک ہو گئے ہیں تو اس کے اندر جو فیلنگ بغیرہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اگر آپ لوگ ریسپی چاہیے تو کمین باکس میں بتائیے گا ٹھیک ہے تو ابھی جو میں فرائی کروں گی تو اس کی بھی میں آپ کو لکھ دکھاتی ہوں دیکھتے ہیں کہ فرائی دیکھتے ہیں کہ فرائی والے مزے کے لگتے ہیں اور یہ نیکسٹرے کا کلیپ ہے میں نے کوکیز بنائی تھی بچوں کے لیے ریسپی ریکارڈ نہیں کی کیونکہ میں نے پہلے اس کے پر ویڈیو پلوٹ کی ہوئی اپنے چینل پر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے بن جاتی ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر میں جو ہے نا میٹھا لورز بہت ہیں وہ زیادہ تر کیک بہت بنتا ہے کوکیز ہو گئی اور براؤنیز اس طرح کی چیزیں بچے بہت پسند کرتے ہیں تو پھر ایک دن یا دو دن کے گیپ سے میں کوکیز یا کبھی میں کیک یا کپ کیک ہو گئے یا براؤنیز پر گرار یہ میں بنا لیتی ہوں تو اب بھی دیکھیں جیسے میں نے بنائی تو بچے سب کچن میں آگئے اور ختیجہ مومنہ کہہ رہی تھی ممہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی پورے گھر میں خوشبو آ رہی واقعی کوکیز اگر بنائے تو پورے گھر میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی جیسے ہم بیکری میں چلے جاتے ہیں تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی تو یہ بنائیز بھی یہ ساری آئیت نے میرے ساتھ اپر لگوائی تھی کہہ رہی تھی کہ ممہ بنائیز والی کوکیز کھانی ہے تو کچھ کے اوپر میں نے چوکلیٹس بھی لگا دی تھی کچھ کے اوپر میں نے بنائیز لگائی تھی اور یہ آئیت نے میرے ساتھ لگوائی تھی اب دیکھیں اتنا گرم ہے یہ ٹری گرم ٹری میں سے بنتی سٹھا کے کھالی اور آپ لوگ دیکھیں میں نے بیدہ اور بٹر پیپر کے کوکیز کتنے چذری کے سے ریڈی کی ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ کروں گی یہاں پہ اینڈ اگر آپ لوگ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیے گا اور اگر میرے چینل میں فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ میرے نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ ہوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ